باب پندرہ اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوش خبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے بشرتے کی وہ خوش خبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح قطاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن قطاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفہ کو اور اس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور باز سو گئے پھر یعقوب کو دکھائی دیا پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دلوں کی پیدائیز ہوں دکھائی دیا کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیہ کو ستایا تھا لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم امان بھی لائے پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردو میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردو کی قیامت ہے ہی نہیں اگر مردو کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا امان بھی بے فائدہ بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا امان بے فائدہ ہے تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئے تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں وہیسی مسیح میں سب زندگ کیے جائیں گے لیکن ہر ایک اپنے اپنی باری سے پہلا پھل مسیح پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ اس کے بعد آخرت ہوگی اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے سب سے پچھلا دشمن جو نست کیا جائے گا وہ موت ہے کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابہ کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابہ کر دیا وہ الگ رہا اور جب سب کچھ اس کے تابہ ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابہ ہو جائے گا جس نے سب چیزیں اس کے تابہ کر دیں تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو ورنہ جو لوگ مردوں کے لئے ببتزمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے اگر مردے جی اٹھتے ہیں نہیں تو پھر کیوں ان کے لئے ببتزمہ لیتے ہیں اور ہم کیوں ہر وقت خطر میں پڑے رہتے ہیں اے بھائیو مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خدا بند مسیح یسو میں تم پر ہے میں ہر روز مرتا ہوں اگر میں انسان کی طرح افسوس میں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آؤ کھائیں پیئیں کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے فریب نہ کھاؤ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں راست باز ہونے کے لئے خوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے نواقف ہیں میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں اے نادان تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانہ ہے خواہ جہوں کا خواہ کسی اور چیز کا مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا وہ ایسا ہی اس کو جسم دیتا ہے اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم سب گوست ایک سا گوست نہیں بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے چوپائوں کا گوشت اور پرندوں کا گوشت اور ہے مشلیوں کا گوشت اور آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے زمینوں کا اور آفتاب کا جلال اور ہے مہتاب کا جلال اور ستاروں کا جلال اور کیونکہ ستارے ستارے کی جلال میں فرق ہے مردوں کی قیامت بھی ایسی ہے جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اڑتا ہے کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اڑتا ہے نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اڑتا ہے جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا اس کے بعد روحانی ہوا پہلا آدمی زمین سے یعنی خاقی تھا دوسرا آدمی آسمانی ہے جیسا وہ خاقی تھا ویسے ہی اور خاقی بھی ہیں اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں اور جس طرح ہم اس خاقی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پشلا نرسنگاں پھوکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگاں پھوکا جائے گا اور مرد غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامعہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات عبدی کا جامعہ پہنے اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامعہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات عبدی کا جامعہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لکمہ ہو گئی اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند اس و مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے پس اے میرے عجیز بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افضائز کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے